آج ماہ سفر کی دو تاریخ اور جمعیرات کا دن ہے یہ ماہ سفر کی پہلی جمعیرات ہے بڑی سے بڑی حاجت بھی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اس عمل کے ذریعے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے جو صدیوں پرانی ہے میں تو یہ بات واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ساری زندگی کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں مل سکی جو ساری عمر نے مل سکا اس عمل کی برکت سے ایک ہی دن کا یہ عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس چیز کی بندہ آرزو کرتا ہے اب جو شخص مقروض ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے جو غبے روزگار ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں وہ بھی جو امتیان کے اندر کامیابی چاہتے ہیں وہ بھی ہر شخص مطلب کہ ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس عمل کے ذریعے پوری ہو جاتا ہے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا یہ واحد عمل ہے عمل کیا ہے سورة الفاتح شریف کی ایک عیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے تداد میں بتا دیتا ہوں وظیفہ اللہ والوں کا ہے طریقہ ان کا ہے عرض میں کرنے لگا ہوں بتانے میں لگا ہوں جو شخص بھی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اب جو شخص بھی کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کام کی نیت کر لے کہ باری طالع میں فلان کام کے لیے یہ عمل کرنا ہوں یا تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں آپ اس تصور کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ سب سے پہلے آپ نے حضور کی سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیجین کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی زیادہ تداد نہیں عمل کی بلکل مختصر سا ہے بلکل آسان سا ہے بچہ ہو بورا ہو جوان ہو ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے سب سے پہلے سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ یہ جمعہ رات کا دن بڑا اہم ہوتا ہے اگر آپ اس عمل کو اثر کے بعد کرتے ہیں تو اثر کے بعد کی فضیلت اور حمیتوں حدیث پاک میں بار بار آئی ہے اس لیے آپ اثر کے بعد اس عمل کو کر لیں یا کسی وقت بھی کر سکتے ہیں ابھی کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں اب عمل کرنے کا طریقہ بلکل آسادے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ کوئی بھی شخص اس عمل سے اس وظیفے سے محروم نہ رہے دس بارہ منٹ کا یہ عمل پانس سات منٹ کا یہ عمل ہے آپ کے کرتے ہی زندگی بدل دیتا ہے مقدر سمر جاتا اس شخص کا اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے اب درود پاک آپ نے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیم وہ درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد مقترب پورا درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے اس کی تداد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں تسبیح کے دانوں پر بھی گن سکتے ہیں اب آپ نے تداد کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی دیکھیں ایک تالہ ہوتا ہے اگر تالے کی چابی ہے اس کا ایک دندہ کم کر دیا جائے اس کو توڑ دیا جائے تو وہ چابی ہرگز تالہ نہیں کھولتی اسی طرح کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر کمی پیشی کر دی جائے تو پھر ان کی تاثیر اور طاقت نہیں ملتی جو کہ کیونکہ وہ مخصوص تعداد اللہ والوں کی عزمودہ ہوتی ہے اسی طرح اللہ والوں نے اس کو کئی بار عزمائی ہوتا ہے تو یہ آج نچندی جمعی رات ہے اور پہلی جمعی رات ہے اس سے آپ کی زندگی روشن ہوگی آپ کی زندگی منور ہوگی آپ کی زندگی کے تمام مسائل آلوں گے اب صورت الفاتح شریف ہے نا اس کی عیت نمبر ایک ہے یہ ہر شخص کو آتی ہے کوئی شخص یہ انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس عیت بینات کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان عظمت فضیلت سب کچھ بیان کیا گیا ہے تو جب آپ اس عیت بینات کو پڑیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے کمالات اور اس کی برکات اب عیت بینات کیا ہے تو یہ اس کو آپ نے اس طرح پڑنا ہے اور اس کی تعداد میں ارز کر دوں کہ یہ جو صورت الفاتح شریف ہے نا یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے اور اس کی عیت نمبر بھی ایک ہی ہے یعنی عیت بھی پہلی ہے صورت بھی پہلی ہے اب آپ اس کو کوشش کر کے وقتی طور پہ فوری طور پہ سارے کام چھوڑ کر باوضو ہو کر خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے اس عیت بینات کو اسی طرح پڑتے جائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ ہیں ان کو آپ نے پڑنا ہے اور اس کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں ایک ایسی بھی دعا بتاؤں گا کہ جس کے پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے یعنی جس کے ساری زندگی کوئی دعا نہیں نہ قبول ہوئی آج اس کے پاس بڑا سنیرہ وقت ہے موقع ہے وہ اس عمل کو کرے اس کے بعد جو بھی دعا ایک دعا مانگے یا ہزاروں دعائیں مانگے ایک ہی دعا کے اندر ہزاروں مقصد مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اس کی کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے اور یہ زمودہ عمل ہے ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ کر دعا مانگتے ہیں اللہ اپنا کرم فرما دیتا ہے کیونکہ آج تو ایک بڑا سوہانی موقع ہے آج تو ایک بڑا اہم دن ہے آج تو کیونکہ پہلی جمعہ رات ہے جس کو نچندی جمعہ رات ہوتی ہے اس کو نچندی جمعہ رات ہی کہا جاتا ہے اس لئے عمل نہیت قیمتی ہے اس عمل کو مکمل سمجھ کر کریں کہ تو انشاءاللہ آج میوسی نہیں ہوگی آج زندگی روشن ہوگی اب آپ نے اسی طرح سب سے پہلے یہ چیزیں پڑھنی ہے جو میں نے ارز کیا درود پاک اس کے بعد اس حیث بینات کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسما کی بات کرتے ہیں دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اب یہ سنیے گا ایک فرمان اس کے ساتھ ہی میں ارز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے تمام نمازوں خصوصی بیچ والی نماز یعنی اثر کی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور کھڑے رہو رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سرج نکلنے سے پہلے یعنی فجر سرج ڈوبنے سے پہلے یعنی اثر کو نماز ادا کرے گا تو اب اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو اتنا فائدہ ہوگا کہ جتنا شاید آپ کو ساری زندگی کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو اب اسی ترتیب کے مطابق یہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اثر کی نماز ادا کریں خواتین گھر میں آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں کہیں بھی ہیں جہاں بھی آج دنیا میں آج جمعیرات کا دن ہے وہی پہ اس عمل کو کر لیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو تب بھی اس عمل کو کریں گے نہیں اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جاتی ہے اس عمل کی بدولت اس بندے کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے اب کیونکہ یہ خاص الفاظ خاص اللہ والوں کے بتائے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملقیت میں ہے اللہ تعالیٰ بادشاہت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک قینات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اسی کی قبضہ خدرت میں ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے اس کے خزانے میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں پاک جو عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑا جلالی ہے جلالی کا پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا جلال اور کتنی جلدی وہ تحصیر اور رصد دکھاتا ہے اس لیے اب اس کی بزرگی اور بلندی روحانیت بڑھ جاتی ہے جو بندہ یہ پڑتا ہے وہ شخص اگر بدبختوں میں بھی ہو اللہ اس کی بدبختی کو مٹا کر اس کو نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے یہ اس کے کمالات ہیں یہ اس کی برکات ہیں اب یہ اس میں مبارک جس کا مطلب ہے اے جلال اور عزت والے یعنی یا زلجل علی ولی کرام اس کے الگ الگ وظائف بھی ہم نے بتائے ہیں الگ الگ وظیفے بھی اس کے بتائے ہیں اور اتنے کمال کے کہ بہت سرے ایسے بچے تھے جن کا جو ہے وہ حافظہ کمزور تھا یا جو نافرمان تھے بے عادب تھے والدین کے اس طرح کے بڑے بڑے مسائل لوگوں کی اس عمل کے ذریعے اور وہ لوگ جو اپنے گھر میں اپنے مالدے میں اپنے پیر کی یا اپنی عورت جو ہے اپنے شور کی یا شور اپنی عورت کے یا محلے میں کہیں بھی کسی کی نظر میں گر جاتے ہیں اور اس عمل کی بدولت آپ کی وہ عزتیں بحال ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ عمل ہر طرح کی کم تر اور زلالت کو ختم کر دینے والا ہے اور یہ انسان کو دوسروں کی لوگوں میں نظروں میں باعزت کرنے والا ہے ہر کام میں کامیاب کروانے والا یہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ صورت الفاتحہ کی جو عیت نمبر ایک ہے نا اس اکیلی عیت بینات کے بڑے کمالات جب یہ ساری چیزیں آپ ملا کر ایک ہی وقت میں اللہ والوں کی خاص ترتیب کے مطابق پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی میدان میں ہرا نہیں سکتی ہمیشہ فتح اور نسرت یہ آپ کی کامیابی اور یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے اس لیے اب آپ نے ان کلمات کو بھی اکتالیس بار پڑھنا ہے اب اس کے بعد ایک اور اس میں پاک بتاؤں گا اس اس میں پاک کے بعد وہ خاص کلمات بتاؤں گا جس میں آپ کی دعا کی قبولیت ہے اب ان کو آپ نے ذن میں رکھنا ہے اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے اگر ایک بار بات سمجھنا ہے تو دوبارہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر پھر عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ کبھی اس عمل کے فائد سے محروم نہیں رہیں گے دیکھیں اگر دو چار منٹ زیادہ سمجھنے میں لگ جائے تو اس میں پریشان نہ ہوں کیونکہ عمل آپ کبھی بھی ایسا نہیں آج کے بعد بولیں گے کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا اور صورت الفاتحہ کیا تو آپ کو پتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد بندہ ویسے ہی لوگوں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں کرتا کسی کا مقروض نہیں کرتا کسی کے سامنے اس بندے کو ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ وہ صورت ہے جس کی سب سے پہلی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص دولت اور رزق کا تذکرہ کیا رب العالمین کے الفاظ ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو اب اس کا ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے کیسے پالتا ہے اب اسی طرح آپ نے اس عمل کو کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ نے بیس بار پڑنا ہے اس کا مطلب بھی ہے بلندی درجات ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے اب آپ کو اللہ تعالیٰ ان عمل کے ذریعے اسم مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے جو بندہ یہ اسم پاک پڑتا ہے اب آپ نے یہ اسم پاک پڑنا اس کے بعد وہ میں کلمات بتا یہ اسم پاک کی تداد جو میں نے ارز کیا ہے اب ان تمام اسماع کو ذہن میں رکھنا اسی کے مطابق تداد کو پڑتے جانا ہے سورة الفاتحہ کے بعد آپ نے وہ کلمات بھی اتنی تداد میں پڑھنے اب یہ جو اسم پاک ارز کیا ہے نا یا رافیو یا رافیو یا رافیو اس کا مطلب ہر شخص جانتا ہے اس کی وضاعت نہیں کرتا بس اختصار اس کے ساتھ میں نے اس کا تداد بتا دیا اور یہ اسم پاک بتا دیا اب آخری بات ارز کرنے لگا ہوں یعنی کہ وہ کلمات جس کے ذریعے اب آپ کے کوئی دعا رد نہیں ہوگی یہ کلمات آپ نے اپنی دعا کے اندر نہیں پڑھنے بلکہ وظیفے کا حصہ ہی ہیں یہ کلمات پڑھنے کے بعد آخر میں اب آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی تو یہ اس کی ترتیب ہوگی یہ اس کا طریقہ کار ہوگا اب اس عمل کی بدولت اب جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے خزانے سے عطا فرما دے گا اب آپ محروم نہیں رہیں گے کیونکہ یہ کلمات ایسے لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے وہ کام بھی میں ارز کر دیتا ہوں بڑا آسان سا کام ہے دیکھیں ایک تصویر عمل کرنے کے بعد جب عمل مکمل کرنے تو اللہ کی وارگاہ میں یہ دعا مانگنے سے پہلے کرنا ہے آپ نے یہ دعا کر دینی باری تعالی جتنی مجھ سے خطائیں گناہ غلطیاں ہو چکی ہیں تو اپنے حبیب کا صدقہ ماہ فرما دے آج کا دن کیوں گے بڑی فضیلت والا ہے بڑی حمیت والا اس کی برکت سے ماہ فرما دے دوسرا کہ ہماری جمعت المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام انہوں سے نجات ملتی ہے اور اس کی بدولت اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے اللہ تعالی اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے جس کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ کوئی معاش کا ذریعہ نہ ہو اس عمل کو کرنے سے اس کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں کیونکہ یہ موقع اب بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ فوری طور پر اس عمل کو کریں اور اس عمل سے مستفیض ہو جائیں اب یہ عمل کب تک کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ رات تک کر سکتے ہیں کسی وقت بھی کیونکہ جو وقت میں نے عرض کیا ہے اس وقت کی میں نے فضیلت بھی بتا دیا ہے اس میں کریں گے تو آپ کو فوری طور پر اسی وقت اس عمل کی برکات اس کے موجزات دیکھنے کو نصیب ہوں گے اب یہ جو اس میں مبارک ہیں ان اسمائی مبارکہ کو بھی آپ نے بیس بار پڑھنا ہے جن کا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دعا کے اندر پڑھے جائیں تو دعا رد نہیں ہوتی لیکن دعا کے اندر نہیں ان کو وظیفے کے طور پر پڑھنا ہے آخر میں سات مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پہلے یہ چوتھے نمبر پر الفاظ بتا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے قرآن مجید کی اعتبہ یہ نہ تھی الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد ہے یازل جلالی ولی کرام اس کے بعد ہے یا رافیو اس کے بعد یہ اسمیں مبارک ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان الفاظ کو آپ نے اس طرح دیکھیں اب اتنی بلند آواز سے پڑھنا کم از کم آپ کے کان سن لیں آخر میں اب درود پاک آپ نے سات مرتبہ پڑھا اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اب جو بھی دعا کریں گے کوئی دعا رد نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہو جائے گی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ